جی اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے امین کرتے ہیں کہ آپ سب کھیڑیت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں چکن کتو کی ریسپی جسے لوکی چکن بھی کہتے ہیں اور کتو چکن بھی کہتے ہیں تو کچھ یہ کئی طریقوں سے بنتا ہے کچھ لوگ بناتے ہیں شوربے والا کچھ ڈرائے والا یہ الگ الگ چوائس ہوتی ہیں لیکن ہم آپ کے لئے لے کے آرہے ہیں جو مسالے والا ہوتا ہے گریبی والا شوربے والا یہ نہیں ہے تو اس کے لئے جو ہمیں انگریڈیٹس چاہیے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں بہت سے ویورز کی ہمیں کمنٹس آرہے تھے میسیجیز کہ آپ ہمیں کمرشل ریسپیاں بتا رہے ہیں تو کوئی چھوٹی ریسپی جو کلو ڈیڑھ کلو والی ہے جو ہم گھر میں بنائیں تو اس کے لئے میں پھر آج یہ والی ریسپی لے کے آئے ہیں اور کڑاہی کے پھر وہ آپ کو بتانا سکھائیں گے تو انہیں آپ کچھ یہ قدو ہمارا ڈیڑھ کلو ہے جی ایک کلو چکن ہے اور اس کے بعد ڈیڑھ ٹیبل سپون لال مرچ ہاف ٹیبل سپون حلدی ہاف ٹیبل سپون یہ گرم مسالہ ہے جی یہ دھنیا زیرہ ایک ٹیبل سپون ہے دونوں ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ نمک حسب زائقہ یہ تین عدد درمیانے سائز کے پیاز ہیں دو ٹیماتر ہیں یہ ڈیڑھ سو گرام دہی دو ٹیبل سپون ادرک لسن کی پیسٹ ہے یہ دھنیا ہرا دھنیا اور تقریبا سات آٹھ ہری مرچیں ہیں دو سو گرام یہ ہمارا آئل ہے تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سب سے پہلے ہم قدو کو دھوائل کرنے کے لیے رکھیں گے تاکہ یہ قدو گلنے تک ہم اپنا دوسرا مسالہ جو ہے گریوی وہ اس کی ریڈی کر لیں تو قدو کے لیے ہمیں تھوڑا سا پانی تقریبا ایک کلاس کے قریب ہم پانی ڈالیں گے پانی ہم تھوڑا اس لیے ڈالیں گے کہ قدو اپنا جو سبزی اپنا پانی بھی کافی چھوڑے گی تو فلیم ہم تیز کر دیتے ہیں اور اسے دم پہ رکھ دیتے ہیں اور اسے قبالہ آنے کے بعد اس کی آنچ سڑو کر دیں گے دم پہ ہی کلتا رہے گا ہم اپنا مسالہ بھونتے ہیں جی بھی بچہ ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک آئل لیں گے اس میں آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں گھی بھی ڈال سکتے ہیں جس سے آپ کا دل کریں وہ اسی بھی سے بنا سکتے ہیں فلیم کو دیس کر دی ہے اور ہم اس میں ڈالیں گے پیاز جو دو عزت پیاز ہیں ہمارے ہم نے بریک کاٹ لی ہیں پیاز ہمارا براؤن ہونے کے ٹریپ آگیا ہے تین چار منٹ ہو گئے اسے بناتے ہوئے ہم نے بھولڈن سا ہو گیا ہے ہم نے شروع ہو گیا ہے ابھی ہم اس میں ڈالیں گے ادرگ لسن کی پیز ادرگ لسن کی پیز کو ہم دو منٹ کے لیے بھولیں گے اس کے بعد اس میں ٹوماتر جا دیں گے ہمارا ادرگ لسن جو ہے وہ بھی براؤن ہو گیا ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں ٹوماتر پیاز کو زیادہ ڈالک نہیں کرنا کالا کالا اس سے پھراکی ہانڈی کی جو شکل ہے وہ بلکل کالی سی آئے گی کوئی اس کی دیکھنے میں کوپ سورتی نہیں آئے گی اس لیے پیاز کو زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا گولڈن براؤن ہی رکھنا ہے جی بھو سورتی ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے اور جب بھی دہی آپ ہانڈی میں ڈالیں تو اسے پھوراں مکس کرتے ہیں نہیں تو دہی کی جو ہے وہ خوٹی سی بن جاتی ہے وہ گریوی جیسے پھٹی پھٹی سی لگتی ہے ہراب ہو جاتی ہے تو ساتھ ہی ہم اس میں مسالہ ڈال دیں گے یہ مسالہ ہم ڈال دیں گے نمک ملچ حلدی جی بھو سورتی ہے اس میں ہم نے مسالہ ڈال دیں گے اس کو دو تین منٹ کے لیے دھم لگائیں گے تاکہ پیاس ٹوماٹر وغیرہ جلدی کھل جائیں پیاس ٹوماٹر اور دیکھتے ہم اپنے جو قدو ہیں یہ بوائل کے آگے ہیں اس کو مکس کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہم اسے بھی بنا لیتے ہیں تاکہ جلدی ہو جائیں ابھی ہم اسے تقریباً چھ سات منٹ کا دم لگائیں گے اور یہ بلکل سوپ ہو جائیں گے جیلی بھرس کو گریبی اور ہم چیک کرتے ہیں گریبی ہماری سموڈھ پیاس ٹوماٹر گل گیا اب ہم اس پر چکن ڈالیں گے چکن کو جب اس کے ساتھ بھونیں گے تو یہ بلکل میش ہو جائے گی جیسے ہم نے اسے گرینڈ کیا ہے اب گریبی ریڈی ہو گیا اب ہم اس میں چکن ڈالیں گے اور چکن کو گریبی کو ایک ساتھ بھونیں گے پیاس ٹوماٹر بلکل میش ہو جائیں گے موسیقی بپریر بپریر ہمارا چکن کی بنائی ہو گئی ہے اب ہم اسے تقریباً چار سے پانچ منٹ کا دم لگائیں گے اور چکن ہمارا بلکل جو ہے نا ٹینڈر ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اس میں کتو ڈالیں گے اور کتو کا ہم نے دم لگایا ہوا ہے کتو پائیں چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں کہ کتو ہمارے جو ہے نا یہ کافی حد تک جو تک قریباً 60-70 کے قریب جو ہے نا یہ ہمارے دکال گئے ہیں ابھی ہم اسے دو منٹ کا اور دام لگاتے ہیں تاکہ ہمارا چکن ٹینڈر ہونے تاکہ یہ بلکل سموت ہو جائے ہیں اس کو ہم ابھی دم لگاتے ہیں جو ہمارے بلکل ٹینڈر ہو چکے ہیں جو ہمارے بلکل ٹینڈر ہو چکے ہیں ڈالیں گے یہ میشے رہے دیں جی بھی بھر سب تک دو ہمارے جو ہے نا ان کو ہم نے تھوڑا سا میش کر لیا ہے تو چکن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے ٹینڈر ہو چکے ہیں اس کو ہمیں گے ٹینڈر ہو چکے ہیں ٹینڈر ہو چکے ہیں ٹینڈر ہو چکے ہیں کی بی برستر یہ دیشنے اس کا کلر کتنا پیارا ہے دھنیاں، زیرہ اور کالی میرے گرم سال ہم نے دکھایا تھا ان کو کرش کر لیا ہے پوڈر نہیں کیا دھنیاں اور ہری میرے گرم سال ہم نے کٹ لیا ہے ہم نے تھوڑی سی بچائی ہے یہ جب ڈش آؤٹ کریں گے اس کے اوپر گارنش کریں گے ابھی ہم نے صرف ایک منٹ کا دم لگائیں گے تاکہ جو مسالے کی خوشبو ہے وہ ساری اس میں آ جائے تو یہ ہمارا ویسے ریڈی ہو گیا ہے بلکل ٹینڈر چکن، قدو سب ٹینڈر ہو چکے ہیں جی ویور، تو ابھی ہم اس کی فائنل لک چیک کرتے ہیں آئل اوپر آگیا ہے اور کتنا پیارا کلر آیا اس کا اور خوشبو، فیش، آپ ایک دفعہ گھر میں ضرور ٹرائے کریں اسے چیک کریں ابھی ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں جی بھی بس تو یہ اس کی فائنل لک ہے جی بھی بس تو یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر ہے اس کا پیش، خوشبو، بلکل ایک دم اوکی ہے جی بھی بس تو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اوکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے لیے اور اللہ حافظ اللہ حافظ uhh اللہ